لکاسا دی پاپل یعنی منی ہائس یہ ایک سپینش ٹی وی چینل انٹینہ نائن پر آنے والا ایک ہائیڈ شو تھا جس کو دوہزار سترہ میں نیٹ فلکس نے خرید لیا اور جلد ہی یہ شو برازیل، فرانس، اٹلی اور ارجنٹینہ میں نیٹ فلکس پر دیکھا جانے والا سب سے بڑا شو بن گیا منی ہائس میں صرف ایک چوری ہی نہیں دکھائی گی بلکہ اس شو کے ذریعے ریولوشن یعنی انقلاب کو بھی ٹربیوٹ پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس شو میں استعمال ہونے والے بہت سے تھیمز انقلاب کو شو کرتے ہیں جیسے چوروں کا یہ کوسٹیم جو کہ انقلاب کے دوران کیر کیا جانے والے پریزنرز کے لیے ایک یونی فونگ کی حیثیت رکھتا تھا دوسری طرف چوروں کا یہ ماسک جو کہ ایک انقلابی شاعر کی شکل سے ڈیٹکٹ کیا گیا ہے تیسرا اس شو کا مین سونگ بیلا جاؤ جو کہ ایک سپینش فوکس سونگ ہے اور سپین میں یہ ایک انقلابی گانے کی حیثیت رکھتا تھا جلد ہی یہ گانا سپین کے باہر اتنا پاپولر ہوا کہ ورلڈ وار ٹو کے دوران ہٹلر کے بہترین دوست اور اٹلی کے ڈکٹیٹر مسئلینی کے خلاف نکلنے والے انقلابیوں کے لیے یہ ایک نیشنل انتھم کی حیثیت رکھتا تھا اس شو کی پہلی چوری کے اختتام پر چور رویل منٹ آف سپین سے تقریباً نو سو چھاسی ملین یوروز پرنٹ کر کے چورا لیتے ہیں جو کہ تقریباً ایک بلین ڈالرز کے ایکویلنٹ ہیں اب آتے ہیں اس ویڈیو کے مین ٹوپک پہ کہ اگر کچھ لوگ پاکستان منٹ سے ایک بلین ڈالرز کے ایکویلنٹ روپے پرنٹ کر کے چورا لیں تو پاکستان کی اکانومی پر اس کا کیا اثر ہوگا سٹیٹ بینک کو پاکستان کے مطابق اگست دوہزار اکیس میں پاکستان میں تقریباً اکاون شارعہ تین پانچ بلین ڈالرز کے قریب منی سپلائی موجود تھی منی سپلائی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک پرٹیکلر ٹائم میں ملک میں موجود لوگوں کے پاس کتنی رقم موجود ہے اس میں کرنسی نورز کوئنز اور بونڈز وغیرہ دیگر تمام رقوم شامل ہیں اگر کسی ملکی اکانومی میں اوور نائٹ ایک بلین ڈالرز کا اضافہ ہو جائے اور اوپر سے ان ایک بلین ڈالرز کے کچھ لوگ ہی مالک ہوں اور اوپر سے ان ایک بلین ڈالرز کو ان لوگوں نے حکومت سے چوری کیا ہو تو یہ کسی بھی ملکی اکانومی کے لیے کافی خطرناک بات ہو سکتی ہے ایک بلین ڈالرز کتنی بڑی اماؤنٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا اور جب پورے دوست مالک سے پیسے مانگنے کے بعد مران خان نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو آئی ایم ایف نے سب سے پہلے بیل اوٹ پیکج کے طور پر جو اماؤنٹ پاکستان کو پیئے کی تھی وہ ایک بلین ڈالرز ہی تھی ایک اکانومسٹ ہے جیمز روبنسن انہوں نے ایک کتاب لکھی وائی نیشنز فیل جو کہ انٹرنیشنلی بیس سیلر بک ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ بہت سے مالک کی اکانومی کی فیلیر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں مجود پیسے والے لوگ ملک میں انویسٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا اور ملک کی اکانومی فیل ہو جاتی ہے اسی چیز کو ہم اگر اس چیز پر امپلیمنٹ کریں کہ پاکستان میں ایک بلین ڈالرز چڑھانے والے لوگوں نے اگر اس ایک بلین کو سنبھال کے رکھا تو ملک کے لیے کافی نقصان دے ہے لیکن اگر انہوں نے اس ایک بلین ڈالرز کو پاکستان کی اکانومی میں شامل کیا تو اس سے ملک کا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اگر ملک میں نوڈ پرنٹ کرنا اتنا ہی آسان کام ہے تو کیوں پاکستان کی حکومت نوڈ پرنٹ کر کے پاکستان کا کرز نہیں اتار لیتی یہی کام کیا تھا دوہزار سات میں زمباوے نے تو زمباوے میں تقریباً تیس کروڑ پرسنٹ یعنی تیس کروڑ فیصد مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا اور نوڈ پرنٹ کرنے سے پہلے اگر کوئی چیز زمباوے میں ایک زمباوے ڈالر کی ملتی تھی تو وہ نوڈ پرنٹ کرنے کے بعد تیس کروڑ زمباوے ڈالر میں ملنا شروع ہوئی وہ اس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن اس کے مطلق اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک آرٹیکل کا لنک نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو بینک چوری کا یہ کام بہت فیسینیٹ کرتا ہے تو آپ سے ایک سروے شیئر کروں گا بریٹش بینکر اسوسیییشن سے ایک کمپنی نے ڈیٹا کلیکٹ کر کے سروے کیا تو ان کے مطابق ہر تین میں سے دو بینک چوریاں ہی کامیاب ہوتی ہیں اور اون ایوریج ہر چور کو تقریباً بارہ ہزار ساسو چھ پاؤنڈز ہی پر ہیڈ آتے ہیں ہر چوری میں اور انگلنڈ میں تقریباً چھبیس ہزار پاؤنڈ پر کیپٹا انکم ہے ہر شخص کی تو اگر آپ بینک چور ہیں تو آپ کی بینک چوری سے لی گئی رقم تقریباً چھ ماہ تک ہی چلے گی چھ ماہ کے بعد آپ کو دوبارہ چوری کرنا پڑے گی اگر آپ کو پروفیسر اور اس کے گینک کی چوری بہت بڑی لگتی ہے تو ہسٹری میں اس سے بھی بڑی چوری ہو چکی ہے جب صدام حسین نے بغداد میں اراک پر امریکہ کے بم گنے کے تقریباً کچھ گھنٹے پہلے ایک بلین ڈولرز اراک کے سینٹرل بینک سے نکلوائے تھے درس پر ایک سیریز بنا رہا ہے جس کا نام انہوں نے تھری منکیز رکھا ہے اور اس میں پروفیسر کا رول ارجون رامپال ادا کریں گے تو دوستو کنکلوجن یہ ہے کہ منی ہائسٹ بہت ہی انریالسٹک لیکن ایک بہت ہی انٹرٹیننگ شو ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ